شریف کے محلہ گلانی وارڈ نمبر دو کا سیوریڈ سسٹم عرصہ دراز سے ناکارہ ہونے سے گھٹنوں کا گندہ پانی گلیوں میں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے شہریوں کو عمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرتا پڑتا ہے بدبو اور تافن سے بیماریاں پھیلنے کا ابھی خدشہ ہے اس یہوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے سجاد حسین سے جی سجاد حسین بتائیے کا شریف محلہ گلانی کے وارڈ نمبر دو میں یہ وارڈ نمبر دو ہے عرصہ دراز سے یہاں گھٹوں کا گندہ پانی سڑکوں پر گلیوں میں پھیلا ہوا ہے گندی نالی کا گندہ پانی ہے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے لوگوں کو عام درست میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بدبو اور تافن کے وجہ سے لوگ مختلف بیماریاں میں مبتلا ہو چکے ہیں لوگوں کو رمضان شریف میں مسجد میں آنے جانے کے لئے بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہری ہو یا افتاری ان دونوں آقات میں لوگوں کو سعودہ سلف لینے کے لئے جب جانا پڑتا ہے ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں شہری ان سے جانتے ہیں کہ اس گندگی کی وجہ سے نے کتنا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑے عرصے تو تقریباً پندرہ مہینے تو پانی کھڑا ہے گندگی ہے حد تو زیادہ بدبوئے ہیں اتھا جنہاں کربی جتنا یہ پورا محلہ مطلب ہے اتنا کہ انہاں دے بچے بیمار ہیں ہسپتالہ تک بڑے درخواستوں وغیرے لکل گورنمنٹ ساری حق نہیں سوندی اتھا کہ جنہاں بلکل توجہ نہیں کرے ہیں انہاں کو تقریباً جری جاڑ دیں انتظامیہ بڑی اللہ ہی جانے دیں انہاں کو کیا تکلیف ہے اتھا کیر مطلب ایج بی جانتے کیتا ہوئے ہیں انہاں تو بعد ایج بی اتھا کیر محربانی کرتے ہیں اتھا توجہ کی تیوانیے جناب ڈی سی و بھاول پورٹو ڈی سی صاحب بھاول پورٹو اتھا مطلب اپیل کرنے ہیں محربانی کرنے اتھا کیر تھوڑی جی آپ ایکشن گینے ہیں نہیں تو مطلب ایج بی اتھا کیر ساڑھا اتھا کوئی سننا نہ لنے جی ہمارے ساتھ موجود تھے شہر یہ بتا رہے تھے کہ ہم مقام بھی انظام میں تھے بلکل مطمئن نہیں ہے ہم ڈی سو بھاول پورٹو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ پانی کا میٹر جو ہے یہ معاملہ جو حل کیا جائے اور ہمیں اچھی طرح زندگی گزارنے کے جو موقع فرم کیا جائے